اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانچ پرتا ہیدراباد میں مونسون کی بارش نے تباہی مچا رکھی ہے موسرہ دار بارش کے بعد شہر کے کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے ہیں آج ہم بارش سے جھیل میں تبدیل ہوتے علاقوں کے بارے میں تو نہیں لیکن اس سے جڑے اہم مسئلے پر بات کریں گے کچھ ہی دن پہلے سے ہیدراباد کے نیوز چینلز، نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا پر ہائیڈرا یہ لفظ کافی چھایا ہوا ہے آج جانیں گے کیا ہے ہائیڈرا کانگریس ایم ایل اے دانم ناگندر کے خلاف کیس کیوں درش ہوا ہیدراباد میں ٹی ایف ایل یا تالاب کی کنارے کنسٹرکشن کرنے والوں کو ہائیڈرا کمیشنر نے سخت وارننگ کیوں دی ہے آج جائج پرتال میں اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر ہائیڈرا ہے کیا ہائیڈرا یعنی ہائیڈراباد ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہے ہائیڈرا کے فرائز میں انکروچمنٹ ہٹانا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور تالابوں وہ سرکاری جگہوں پر کی گئی تعمیرات یا تجاوزات کو ہٹانا شامل ہے آئی پی ایس اے وی رنگنات کو ہائیڈرا کا کمیشنر بنایا گیا ہے اس میں ہائیڈراباد، رنگاریڈی، میٹشل اور سنگاریڈی کے ڈسٹریٹ کلیکٹرز مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے احتیتاروں کے ساتھ تال میل سے کام کرتے ہیں ہائیڈرا کو پولیس، جی ایچ ایم سی، میونسپل کورپریشن، پنچائت، واتر بورڈ، ہائیڈراباد، میٹرو ریل، موسا ندی، بیسنڈ، ڈیولپمنٹ کورپریشن، ایرگیشن، ایچ ایم ڈی اے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کئی شعبوں کے ساتھ رہا جاتا ہے بیلڈنگز کا انسپیکشن، فائر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جاری کردہ نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ کے تحت کیا جاتا ہے تیلنگانہ حکومت نے جولائی میں جاری کردہ جی او نمبر نائن نائن میں واضح کیا ہے کہ ہائیڈرا کے پاس بیلڈنگز کی پرمیشن اور رولز ریگولیشن کے برقلاب کنسٹرکشن کی صورت میں پرائیویٹ بیلڈنگز کا انسپیکشن کرنے کے رائٹس ہیں ہائیڈر کے میمبرز کی بات کی جائے تو اس میں میونسپل اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیدر آباد، رنگاریڈی، میچل اور سنگاریڈی ڈسٹرکس کے انچارج منسٹرز جی ایچ ایم سی میئر، گورنمنٹ کے چیف سیکریٹری ڈی جی پی، ریونیو اور میونسپل ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکریٹری انٹیگریٹیڈ کمانڈ کٹرول سینٹرز کے چیف اس کے میمبرز ہوتے ہیں بی بی سی کی مطابق ہائیڈرہ کو قریب 3500 ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، ایس آئی لیول کے اہتداروں کے ساتھ ساتھ مختلف لیول کے ملازمین کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈرہ کے کمیشنر رنگنات نے کہا کہ ہائیڈرہ کی سیونٹی ٹو یعنی باہتر ٹیمیں بنا کر تالابوں، سوشل پروجیکٹس کے لیے بھاٹے کے علاقوں اور انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے علاقوں سے انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے گا ان دنوں ہیڈرہ باد کے آس پاس کے تالابوں اور سرکاری مقامات سے قبضجات یا تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں مدلس اتحاد المسلمین کے ملے اور کانگریس کے ملے کے نام بھی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں دراصل شاستری پرم نے ہائیڈرہ نے بڑے بمانے پر اپنی مہم چھیڑتے ہوئے جھیلوں کے اطراف تعمیر کی گئی غیر قانونی امارتوں کو منحدم کر دیا ہائیڈرہ نے نہر حسینی اور بم رکن الدولہ جھیلوں کے اطراف غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی امارتوں کو منحدم کیا جس کے بعد علاقے میں کشیدگی دیکھی گئے حالات کے پیش نظر بہدر پرائے ملے محمد موبین کو گھر پر نظر بند کیا گیا تاکہ ہائیڈرہ کی انہدامی کارروائی کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ یا مداخلت نہ ہو نہر حسینی اور بم رکن الدولہ جھیلوں کو دوبارہ بحال کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکومت تلنگارہ کا منصوبہ ہے دوسری جانیب قرطبہ سے کانگریس کے ملے دانم ناگندر ریڈی کے خلاف بھی جی ایچ ایم سی پارک کی دیوار گرہ دینے کے انظام نے کیس درج کیا گیا ڈین آگندر کے خلاف کیس درج ہونے پر شہر بھر میں ہنگاوہ مچ گیا تھا کہ کیسے کانگریس حکومت میں ہی ایک کانگریس ملے کے خلاف کیس درج ہوا بہرحال جی ایچ ایم سی ای وی این ڈی ایم ان چارج نے جبلی ہیس پولیس اسٹیشن میں ڈین آگندر کے خلاف کیس درج کرانے پر ہائیڈرا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک عباوی نمائندہ ہونے کے ناتے مجھے اپنے حلقے میں جانے سے روکنے کی طاقت کسی نے نہیں ہے ایم ان چارج نے م beeyim جائے لاندfriends سپرいて什 ley نابنشخوانfps نے ایکgreen شر spraw نمائندہ ہی اپنے ح mechanisms ن م Liszt وی ایم ان چارج کا صندوق são revealed matchsurہ میں واقع موسیقی 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 ایکشن لیں گے کہ لوگ ان علاقوں میں گنسٹرکشن کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گے ایکشن لیں گے ایکشن لیں گے ایکشن لیں گے موضوع سے پیدا در کنشان لیں گے سوکاس بیچے سوکاس بیچے سوکاس بیچے سوکاس بھیدے سوکاس بیچے سوکاس بیچے رنگنات نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ ہائیڈرہ کے تحت ہم تین فیز میں طالبوں کا تحفظ کریں گے پہلے فیز میں ہم ایف ٹیل اور بفر زون میں غیر قانونی تعمیرات کو ہٹائیں گے دوسرے فیز میں ہم پہلے سے بنی امارتوں کو توڑیں گے پھر تیسرے فیز میں ہم طالبوں سے گال یا کائی کو ہٹائیں گے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ مستقبل میں کوئی انکروچمنٹ یا غیر قانونی تجاویزات نہ ہو قابل ذکر ہے کہ ہیدر آباد کا دائرہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تقریباً ساڑھے چھ سال پہلے مذابات علاقوں میں ساتھ میونسپل کورپریشن سمیت انیس بلدیات تشکیل دی گئی آبادی مضافے کے ساتھ طالبوں اور سرکاری زمینوں پر قبضے بھی بڑھ رہے ہیں نائشنل ریموٹ سینسنگ ایجنسی کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ہیدر آباد میں زیادہ تار طالبوں پر چالیس سال پہلے کے مقابلے میں قبضے بڑھ گئے ہیں حد تو یہ ہے کہ ہیدر آباد کے بعض قدیم طالبوں یا جھیلوں میں ٹین پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ تک قبضے پائے گئے ہیں انہی بڑھتے غیر قانونی قبضیات کو قتم کرنے کے لیے تیلنگانا نے ہائیڈرا فارم کی ہے حکومت تیلنگانا کی جانب سے غیر قانونی تجاوزات یا انکروچمنٹ کو ہٹانے کی جانب ہائیڈرا کو تشکیل دے کر جو مہم چھیڑی گئی ہے اس کو لے کر دو رائے بن گئے ہیں کوئی اس قدم کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی احتراز ہائیڈرا کے لیے مشکلیں ابھی شروع ہی ہوئی ہیں کیونکہ ہائیڈر آباد ریال اسٹیٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور قبضوں کے لیے بھی ایکسپرز کے مطابق جھیل یا طالع پر ہونے والے قبضے کے لیے ہائیڈرا کو نہ صرف عوامی مقالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں اس پر اوپر سے بھی پریشر آنے کا امکان ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہائیڈر آباد میں قبضہ کرنے والے مافیوں کا چلن قتم ہوگا یا پھر ہائیڈر کی مہیم کے باوجود یہ یوں ہی چارے رہے گا آپ کا اس بارے میں کیا قیال ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پی بی اینڈ چیل